سور ویجیان کا مطلب ہے ہماری سانس کا چلنا ہماری سانس کے چلنے کا ایک نشچت کرم ہے کبھی وہ بائیں سے نتھنے سے آتی ہے کبھی دائیں سے اور کبھی دونوں سے اسی پرکار سے کبھی ہماری سواس بہت لمبی ہوتی ہے اور کبھی بہت چھوٹی کس نتھنے سے سواس آ رہی ہے اور کتنی لمبی اتفا چھوٹی ہے اس کا سیدھا سمند ہمارے سواستے سے ہے ہمارے سواس کی دشا اور لمبائی بدل کر ہم اپنے سواستے میں پریورتن لا سکتے ہیں اسی پرکار سواس ہمارے بیپار سے ہمارے آپسی سمندوں سے اور ہمارے جیون کی سفلتاؤں اور اے سفلتاؤں سے جڑی ہوئی ہے ادھارن کے لیے یدی ہم کسی بیکتی سے بات کر رہے ہیں اور جس نتھنے سے ہمارا سواس آ جا رہا ہے وہ بیکتی یدی اس کے وپریت دشا میں بیٹھا ہے تو ہماری بات میں سہمتی ہونے کے افسر کم ہوں گے اور یدی وہ انکول دشا میں بیٹھا ہے تو بات کے سفل ہونے کے افسر بہت زیادہ ہوں گے سواستے کی بات کریں تو مان لیجئے کہ ہمارے سر میں درد ہے اور ہمارا بایاں سواس اتواسور چل رہا ہے اب یدی ہم اسے بند کر دیتے ہیں اور دائیں اتھنے سے سواس لینا پرارم کر دیں گے تو ہمارا سر درد ترنت آرام محسوس کرنا پرارم کر دے گا اسی پرکار سے جب سواس دیرگ لے رہے ہیں جسے پرچیتت کہا جاتا ہے اس سمیں کوئی ستھائی نرنے جیسے جمین کھریدنا بھون بنانا آدھی لیا جائے گا تو اس کے دیرگ کال تک ہمارے ساتھ چلنے کے افسر ہوں گے اس کے وپریت کوٹ کا مقدمہ سٹاک کا بیچنا آدھی کے نرنے جب جل تتو اتوا وائیو تتو کے چلتے ہوئے لیے جائیں گے تو اس میں زیادہ سفلتہ ملے گی کیونکہ ہمیں نے ترنت نپٹانا چاہتے ہیں وپریت تتو کے سمیں کام کرنے کے وپریت پرنام ہوں گے کوئی بھی کام کرتے سمیں اتوا نرنے لیتے سمیں ہمارے دائیں سور کے علاوہ کون سا تتو پرتو پرتو پانی اگنی وائیو اتوا آکاس چل رہا ہے وہ ہمیں یہ بھی سنگیت دے رہا ہے کہ سامنے والا ویکتی کس دشاں میں سوچ رہا ہے ہمارے جیون کے مہتوپن نرنے اور چھوٹے چھوٹے نرنے سبھی یادی کس نتونے سے سواس چل رہے ہیں اتوا کس تتو کے ساتھ جیسے پرتو پانی اگنی وائیو آدھی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی جانکاری کے ساتھ کیا جائے تو سفلتہ اور اے سفلتہ میں دن اور رات کا انتر آ جاتا ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کی تھوڑی سی بھی جانکاری ہمارے جیون میں بہت مہتوپون پارٹ ادا کر سکتی ہے ڈاکٹر راجیندر جین اپنے وشے کے وشے شگے ہیں اور سور ویجیان پر انہوں نے دشکوں سے سادنا کی ہے دن آج تیرے اور چودہ جنوری کو ادھیاتم سادنا کے اندر دوارا آئیوجت اس ورکشوپ میں وہ اس وشے کی مہتوپون جانکاری سمبھاگیوں کو پردان کریں گے اس لئے میرا یہ نویدن ہے کہ آپ اس ورکشوپ میں بھاگ لینے سے کسی بھی پرکار نہیں چکیں اور اپنے جیون کو سفل پرسن اور سوست بنائیں دھنیواد